ہلو پرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج میں بنا رہی ہوں آلو کی کچوری بہتی سمپل طریقے سے تو سب سے پہلے یہ ہے ابلے وی آلو جو میں نے میس کر دی دھنیا پیاج تھوڑا سا پنیر ہے اور میرچی ہے تو سب سے پہلے میں نے ایڈ کر دیا اجوائن ہینگ تھوڑا سا چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ ایڈ کر اگر چاٹ مسالہ نہ ہو تو نیمبو یا امچور بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو آج میرے پاس نیمبو نہیں تھی تو میں نے چاٹ مسالہ ایڈ کر آیا تو اب میں نے ایڈ کر دیا نمک نمک ٹیسٹ کے اکورڈنگ ہوگا اور جیرہ پاوڈر تھوڑا سا جیرہ پاوڈر ایڈ کر آیا ہے مسالے یہی ہوں گے اس میں اور تھوڑا سا پودینہ ہے جسے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس میں اس میں باریک کٹ کر کے جال دوں گی اس میں تھوڑی سی میرچی ڈال دیئے لال میرچی پاوڈر تھوڑا کلر کے لیے ویسے تو ہری میرچی ہے اس میں اور تھوڑا سا مجھے ڈالنا ہے اس میں کسٹوری میتھی تو ابھی تو تھوڑا سا ہی بچی بھی میرے پاس کتم ہوگی باہر کہیں ملنے رہی ہے تو اس لیے تھوڑا سا ایڈ کر دیا ہے اس میں آلو میں اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس لیے میں تھوڑی سی ایڈ کر دیئے اور اب میں اسے مکس کروں گی بہت اچھے سے اچھے سے مکس کرنا ہے اسے ہاتھ سے ہی بہت اچھے سے مکس ہوگا چمچ سے نہیں ہو پائے گا تو یہ بہت اچھے سے مکس کر دوں گی اس کو اس کے بعد میں بناوں گی چٹنی چٹنی تو میں نے پہلے سے بنا رکھی ہے گرین چٹنی مگر اسے میں تھوڑی دہی میں ایڈ کروں گی تو یہ میں نے دو تین بڑے چمچ دہی کے لے لیے ہیں اور اس میں ڈالوں گی میں یہ گرین چٹنی جو میں نے پودینہ اور دھنیا سے بنا رکھی ہے تو مجھے پرانٹے یا کچوری کے ساتھ یہ چٹنی زیادہ اچھی لگتی تو میں اس طرح سے بنا رہی ہوں اسے تو یہ میں نے دہی اور چٹنی ایٹ کر دیئے تو ہمیں اس میں تھوڑا سا مجھے کالا نمک ڈال لیں جس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس میں اب اسے مکس کر دوں گی میں اگر گاڑی لگے تو تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گی اس میں تھوڑا گاڑی لگ رہی ہے مجھے تو اس میں میں نے پانی ایٹ کر دیا ہے اس طرح سے چٹنی ہو گئی تیار اب بنائیں گے کچوری تو کچوری کا سارا سامان ریڈی ہے جتنے ہم روٹی کے لئے لائی لیتے ہیں اس طرح سے لائی لیں گے اور اسے تھوڑا سا ہلکا سا سوکا آٹھا لگا کے اس طرح سے اسے کریں گے اور ایک چمچ یا ڈیٹھ چمچ کے قریبے اس میں بھریں گے اور اس طرح سے اسے سیل کر دیں گے تاکہ یہ فٹے نا بہت اچھی سے بند کرنا ہوتا ہے اس کو پھر اس میں تھوڑا سا سوکا ہٹا لگا کے اسے ہلکے ہاتھوں سے بیلیں گے تاکہ جو آلو ہوتے برابر فیل جائیں اس طرح سے یہ دیکھو بہت ہلکے ہاتھ سے کرنا ہوتا ہے نہیں تو یہ آلو جو ہیں باہر نکل جائیں گے تو تیلہ بھی گرم نہیں ہوا ہے تب تک میں دو چار بیل کے رکھ دوں گی اس طرح سے یہ دیکھو اس طرح سے کرنا ہے اور اس میں ایک یا ڈیٹھ چمچ کے قریب نہیں آتا ہے اگر بہت زیادہ بھریں گے تو پھر وہ خراب ہو جاتا ہے فڑ جاتا ہے پھر پورا تیل بھی خراب ہو جائے گا اور کچوڑی کے اندر بھی تیلی تیل ہو جائے گا تو یہ میں پہلے تھوڑا سا آٹا ڈالوں گے اس میں کہ تیل صحیح سے گرم ہوا یا نہیں ہوا تو یہ تیل صحیح کا ہے تو اسے میں بہت اچھے سے گرم کروں گی پھر اس میں ڈالوں گی تو یہ تیل ہو گیا گرم اب ڈال دی میں نے اس میں کچوڑی تو یہ دیکھو اس طرح سے بہت اچھے سے فول رہی ہیں یہ دیکھو بہت اچھے سے پکانا ہوتا ہے اسے میڈیم فلیم میں ہائی فلیم میں بھی نہیں یا لو فلیم میں نہیں زیادہ لو میں پکائیں گے تو اس میں تیل بہت زیادہ وہ ہو جاتا ہے تو اسے ہائی نہیں میڈیم فلیم میں پکانا ہوتا ہے اس طرح سے دیکھو بہت اچھے سے بن کے آ رہی ہیں اور فولی فولی سی آ رہی ہیں اور بہت آسان طریقے سے بن جاتی ہے اور بہت جلدی بن جاتی ہے بچوں کو بہت پسندنے میں لئے اس لئے میں اکثر بناتی ہوئی نہیں تو اگر میری ریسی بھی پسند آتی ہے تو پلی لائک شیور اور کمنٹ جرور کریں تینک کیو صلی اللہ دیگر